موسیقی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمارے چینل NJ Hindi کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے کوئی بھی ویڈیوز کبھی بھی مس نہ کریں انجن کے معاملے میں Honda Activa 125 DS6 میں 124 CC کا fan cool 4 stroke SI انجن دیا گیا ہے جوکہ 8.1 BHP کی maximum power generate کرتا ہے وہیں سوزکوی برگمن سٹریٹ BS6 میں all aluminium 124 CC کا سوزکوی برگمن سٹریٹ یہ دونوں ہی سکوٹر CVT transmission سے لیس ہیں سسپنشن کے معاملے میں Honda Activa 125 DS6 کے front میں ٹیلیسکوپک اور rear میں 3 step adjustable spring loaded hydraulic suspension دیے گیا ہے وہیں سوزکوی برگمن سٹریٹ BS6 کے front پہ ٹیلیسکوپک اور rear میں swing arm suspension دیے گیا ہے بریکنگ سسٹم کے معاملے میں Honda Activa 125 DS6 کے front 190 mm کا ڈسک بریک اور rear میں 130 mm کا ڈرم بریک دیا گیا ہے وہیں سوزکوی برگمن سٹریٹ BS6 کے front میں ڈسک اور ڈرم بریک کا option دیا گیا ہے اس کے rear میں ڈرم بریک دی گئی ہیں ڈائمینشن کے معاملے میں Honda Activa 125 کی لمبائی 1850 mm چوڑائی 707 mm اونچائی 1170 mm اور wheelways 1260 mm وہیں اس کا ground clearance 169 mm اور seat height 712 mm سوزکوی برگمن سٹریٹ BS6 کے ڈائمینشن کی بات کریں تو اس کی لمبائی 1880 mm چوڑائی 715 mm اونچائی 1140 mm اور wheelways 1265 mm وہیں اس کا ground clearance 160 mm اور seat height 780 mm ہے فائنلی اب قیمت کی بات کریں تو Honda Activa 125 BS6 کی شروعاتی ایک شوروم قیمت سرسٹھ 1490 روپے اور سوزکوی برگمن سٹریٹ BS6 کی شروعاتی ایک شوروم قیمت 77,900 روپے ہے تو دوستو آپ کو Honda Activa 125 BS6 اور سوزکوی برگمن سٹریٹ BS6 میں سے کون سا سکوٹر سب سے زیادہ پسند آیا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا Thank you very much